اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْا عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں ویل کا مانا ہلاکت افسوس اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے اور وہ گڑھا اتنا شدید اتنا سخت ہے کہ جہنم کی دیگر طبقات اس سے پناہ مانگتے ہیں اور یہ بے نمازی کے لیے نہیں ہے یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز کو بلا عذر ترک کرتے ہیں یا دیر سے پڑھتے ہیں یا قضا کر کے پڑھتے ہیں یا نماز کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے جب چاہا دل میں آیا پڑھ لیا نہ دل میں آیا تو چھوڑ دیا یہ ان کے لیے ہے نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کوئی فکر نہیں کرتے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی صحیح ہوئی یا غلط ہوئی اس چیز کی فکر نہیں کرتے یہ ان کے لیے ہے تو ذرا گوھر کرو کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور وقت پر نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم کا وہ ٹھکانہ ہے جس سے جہنم کے طبقات بھی پناہ مانگتے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہوگا ان کا حشر کیا ہوگا جو نماز میں سوستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پندرہ مسائب میں گرفتار کرتا ہے پندرہ مسئیبتوں میں مقتلع کرتا ہے پانچ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلتے وقت دنیا میں مسئیبتیں یہ ہیں اس کے عمر سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں اس کے چہرے سے صالحن کی نشانیں مٹا دی جاتی ہے اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جزا نہیں دیتا اس کی دعا آسمانوں کی بلندی تک نہیں پہنچتی نیکوں کی دعاوں میں اس کا حصہ نہیں ملتا اور جو مصیبت اسے موت کے وقت پیش آئیں گی وہ یہ ہیں کہ وہ زلیل ہو کر مرے گا وہ بھوکا مرے گا اور وہ پیاسا مرے گا یا تک کہ اگر اسے پوری دنیا کے سمندر بھی پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس پجھے گی نہیں قبر کے اندر جو مصیبت ہیں وہ یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں پیوست ہو جائے گی اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ دن رات لوٹے گا اس کی قبر میں ایک ازدہہ مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجا ہوگا جس کا مطلب ہے کنجہ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخون لوہے کی ہوں گی جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کی مسافت ہے وہ کرجدار آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں ازدہہ ہوں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے زیا کے بدلے صبح و شام دستا رہوں صبح کی نماز کے لئے سورج نکلنے تک اور نماز زہر کے لئے زہر سے عصر تک اور عصر کی نماز کے لئے عصر سے مغرب تک اور مغرب کی نماز کے لئے مغرب سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کے لئے تجھے صبح تک دستا رہوں اور جب وہ اسے دسے گا وہ ستر ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا اور جو مسئبت اسے قبر سے نکلتے ہوئے حصر کے میدان میں جھیلنے پڑیں گے وہیں اس کے ساتھ حساب میں سختی ہو جائے گی اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوگی اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور جہانم اس کے لئے واجب ہو جائے گی بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جسے میں توبہ بھی کر لی ہوں اور آپ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری توبہ بھی قبول فرمالے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اے عورت بتا تو اس سے کونسا گناہ سرزد ہوگا اس عورت نے کہا ہے اللہ کے پیارے نبی مجھ سے زنہ کا ارتکاب ہو گیا ہے اور جو بچہ اس سے پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا لیکن میں نے اس سے توبہ بھی کر لی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما راتے ہیں اے بدبخت نکل جا دور ہو جا میری نظروں سے کیونکہ تیری نحوست سے مجھے اندیشہ ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہو جائے اور اس میں مجھے بھی جلا ڈالے چنانچہ وہ شکستہ دل عورت وہاں سے چلی گئی اتنے میں حضرت جبریلی امی نازل ہوتے ہیں اور ارض کرتے ہیں اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تُو نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو اپنی بارگاہ سے واپس کر دیا کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ گنے گار اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا اس سے بھی زیادہ بدبقت اور اس سے بھی زیادہ برا کوئی شخص ہے حضرت جبریلی امی عرض کرتے ہیں کہ وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز ترگ کر دے اس سے برا کائنات میں کوئی شخص نہیں اللہ اکبر آپ نے جان لیا نماز کی اہمیت نماز نہ پڑھنا یا اس کے وقت پر نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے آج سے انشاءاللہ اہت کریں کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے